سلام بکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں یونٹی نیوز ناظرین کل وزیراعظم پاکستان عمران خان کی جانب سے خواتین کی لباس کی اوپر ایک بیان آیا جس کے بعد کافی سارے شہریوں کی جانب سے تنقید بھی کی جا رہی ہے ان کو صراحہ بھی جا رہا ہے تو آج ہم چلتے ہیں لوگوں سے پوچھتے ہیں سوالے سے کیا خان صاحب نے جو بات کہی وہ ٹھیک کہی یا غلط کہی تو آئیے چلتے ہیں سوالے سے پوچھتے ہیں کہ یہ معاملات ہے تو انسان کا دل تو ڈھول جاتا ہے کہ کہ میں یہ سمجھ کہ سوشل میڈیا نے جتنی آپ اشتہار دیکھنے ہیں لیڈیز کے ساتھاں کتنے وائرل ہوئے ہیں ایکچلی یہ کوئی خان صاحب نے اتنی کو غلط بات بھی نہیں گئے اور اتنا کوئی کسی کو انہوں نے ٹارگٹ کر کے نہیں گا ڈیڈی میں جا رہی ہوں اپنے فرینڈ کے ساتھ یا ڈیڈی پوچھے تو صحیح کہ کون سے فرینڈ ہے یا رات کو دو بجے آپ واپس آتے ہیں اگر اس سے اسلام ایک چیز نے منع کیا ہوا ہے علمیہ نے منع کیا ہوا ہے کہ یہ چیز نہیں کرنا ہے اگر ہم کرنا ہے تو یہ جو ہے نا یہ ہم خود اپنے جان سے خود زیادتی کر رہے ہیں اور یہ وزیر عظم صاحب کو جو ہے نا ہم خیارتی استرشیل پیس کرتے ہیں وہ بہت کم عورتیں ہیں جو اس طرح کی باتیں کر رہی ہیں ہم بھی ان میں سے شامل ہیں لیکن یہ کہ ہم ان میں نہیں آتے کہ ہمارا جو دل کرے گا ہم کرتے پھریں گے ہم بھی مسلمان ہیں آپ بھی ہیں آپ کے چینل کی وسادت سے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں کلمہ گو ہیں تو ہمیں چاہیے کہ بلکل ہمارا لباس جو ہے بلکل ہمارا پردہ ضروری ہے اس میں میں یہ ہی کرتے ہیں اگر امشاری معاملات میں میرا بھائی دیکھا جائے تو یہ کیوں کہا گیا کہ پاکستان کا مطلب کیا اللہ الہ الا اللہ جتنی حقوقیں خواتین کو اسلام نے دیئے نا میرے خیال میں کوئی ایسا معاشرہ نہیں ہے کیونکہ میں بیرونی دنیا میں بہت سارے ملکوں میں رہا ہوں میں نے وہاں دیکھا کہ ریب کیسے ہوتے ہیں یہ نہیں کہ وہاں تو اسلام کا کنسپٹ نہیں ہے یہاں پہ پاکستان کا مطلب کیا اللہ الہ الا اللہ تو اب دیکھیں کہ اگر صحیح زیادتی کسی کے ساتھ ہو رہی ہے تو اس شہری معاملات میں اس کو سزا جو قرآن اور سنت کی روشتی میں اس پہ رکھی گئی ہے سزا تو اس کو دینی جائی ہے ایک وربلی سیروں نے بات کی ہے اور ضروری نہیں کہ یہاں پہ نہیں ہے نواہی علاقے جو چھوٹے موٹے ہیں وہاں پہ یہ ہے وہاں پہ تھوڑا سا لوگوں کو اوینس کی ضرورت ہے اس طرح اس نے بات کی کہ اگر ایک عورت کپڑے سہی نہ پہنے اسلام کے اگینس جائے تو زہری بات ہے لوگ بھی اسی کو آج کل جو ہمارا معاشرہ ہے تو امرانہ نے بلکل ٹھیک ہے کہ پردے میں عورتیں رہیں بلکل یہ میرے حال میں اس نے بلکل ٹھیک بات کی ہے دیکھیں یہاں پہ بات ایجوکیشن کی بھی بڑی آتی ہے ایجوکیشن میٹر کرتا ہے اگر آپ ایک پڑے لکھے معاشرے سے تعلق رکھتے ہو تو آپ کا جو سوچ ہے میرے حال میں اس کے مطابق آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ مطلب کہ غلط ہے یہ ٹھیک نہیں ہے اس سے ملک کی کیا بدنامی ہے معاشرے کی کیا بننامی ہے اور جہاں پہ آپ رہتے ہیں گاؤں جو ان کی کیا بدنامی ہے تو یہ اگر آپ سوچتے ہیں وہ تعلیم میٹر کرتی ہے اگر آپ سوچتے ہیں تو زیری بات ہے آپ نہیں کریں گے میں تو کہہ رہا ہوں میں اپنے وزیر عظم ایمان خاص صاحب کو خیرہ سے تشریل پیش کرتا ہوں کہ اس نے یہ بات بلکل درست کیا ہوا ہے دیکھو اگر ایک چیز گندہ ہو تو اس کا آدمی کا دل نہیں کرتا ہے کہ میں کھالوں ٹھیک ہے اس کے بعد اگر ایک چیز تم کو بورا لگتا ہے تو اس کو بورا نہ سمجھیں یہ ہمارا اسلام بھی یہ نہیں کہتا ہے کہ دیکھو ایک چیز بورا سمجھتا ہے اگر تم کو روک سکتا ہے تو روک لو اگر نہیں روک سکتا ہے تو اس میں دل میں بورا مانو لیکن میرا خیال ہے اب ہماری جو نیو جنریشن ہے وہ اسلام کی طرف بہت زیادہ مائل ہو رہی ہے وہ اس چیز کو بہت قریب سے دیکھتی ہیں اور ان چیزوں کے بارے میں بڑی سنسٹیو ہے شیطان کہ یہ آپ کو پتا نہ چاہیے کہ یہ پھل کھانا منا ہے سب ان کو کہتے تھے آدم اور عباد انہوں جنت میں رہتے تھے دونوں کا جیلت جایا اس پھل کو توڑ کے کھایا قدرت کو غصہ آیا دونوں پہ جرم لگایا اوپر سے گرے وہ نیچے پھل آیا پیچھے پیچھے یہ صدیوں نے دم توڑا پھل نے پیچھانا چھوڑا کہنے والے یہ ان کا افسانہ کہتے ہیں آدم اور عباد انہوں اب اس دنیا میں رہتے ہیں